اللہ کی قربت کے راستے کیا ہیں تو فرمانے لگے کبھی اس ماں کو دیکھا ہے جو پہلی مرتبہ اپنے بچے کو زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے آٹھ، نو یا دس ماں کا بچہ ہوتا ہے یا ایک سال کا جب اس کو پہلی دفعہ کھڑا کرتی ہے تو اپنی دونوں انگلیاں اس کے ہاتھ میں دیتی ہیں پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے ہو جاتی ہے اب بچہ ماں کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے لگتا ہے ابھی پہلا قدم اٹھا نہیں سکتا ماں فرت جذبات میں دوڑ کر اس کو پھر گلے لگا لیتی ہے جب بندہ اس بات کا عظم کرتا ہے میرے رب تو کتنا میرا کریم رب ہے اب تک میں نے کتنا تجھ کو نراز کیا آج کے بعد یا اللہ میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا میں پوری کوشش کروں گا کہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو پورا کروں کمی بیشی رہ جائے تو ماف کر دینا جب وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کے آکے اپنے اس بندے کو سینے سے لگا لیتے ہیں ارادہ ارادہ ملک کا بادشاہ ملک کا حکمران ابھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ جھوٹے موں کہتا ہے جھوٹے موں میں اس ملک میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا اللہ کی مدد براہ راست اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جھوٹا ارادہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ سوچے سمجھے بغیر ہم کہیں نا حسبی اللہ بس اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی سات مرتبہ شروع میں اور سات مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لئے اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے حسبی اللہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے کبھی اکیلے میں بیٹھنا اللہ سے اپنے گناہوں بھی معافی مان کے پھر تھوڑی دیر میں دل کو ایک تسکین ہوگی دو آنسوں نکلیں گے سمجھ جانا اللہ نے خوش ہو کے معاف کر دیا پھر کہنا آنکھیں بند کر کے حسبی اللہ پھر مجھے پھر یاد کرنا کہ بھائی نے کہا تھا یہ بات ساری دنیا کا مزہ ایک طرف یہ جو دو بول تم بولوگے حسبی اللہ اللہ ایسا سکون دل میں دیں گے کہ تم کہو گے دنیا کی دولت بھی اس کے آگے ہی جاتے حسبی اللہ تو ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے نیکیاں تو ہیں دیکھو کتنا بڑا مجمع آگیا جمعہ پڑھنے کے لیے بھار بھی کتنے بٹھیں ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے ہمارا مسئلہ برائی سے بچنا ہے برائی سے نہیں بچا جاتا برائی سے بچنے کا کیا مطلب ہے کیا گناہ نہیں ہوں گے نہیں گناہ ہوں گے برائی سے بچنے متقی کون ہے وہ جو گناہ نہیں کرتا نہیں متقی تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے فوراں معافی مانگ لیتا ہے یہ متقی ہے گناہ کیا معافی مانگ لیتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے معاف ہو گیا پھر گناہ ہوا یا اللہ مجھے معاف کر دے پھر معاف ہو گیا یا اللہ معاف کر دے کرتے 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 اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چل دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں تو معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے یہ تو ہم اللہ کو پہچانتے نہیں آپ دیکھو یہ سکول میں تو سب ہی گئے ہیں آٹھ بجے کا ٹائم بھئی آٹھ بجے سکول میں جانا ہے آٹھ بجے نہیں پہنچو گے تو کیا ہو جائے گا گیٹ بند ہو جائیں گے اس کے بعد گزنے دیں گے اندر نہیں گزنے دیں گے چلو بھائی باہر نکلو در سکتہ گھر جاؤ اب ادھر معزن عزام دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے کہ یہی سب سے بڑا ہے ازان ہوگی ازان کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آنا چاہیے تھا چلو بھائی بند کرو مسجد کو بند کرو کوئی مسجد میں نہیں داخل ہوگا تو معزن سے کہا رک جاؤ ابھی تو میرے بندوں نے ازان سنی ہے انہیں پندرہ بیس منٹ دو ابھی میرے بندے کاموں میں دکھیں ابھی آئیں گے میرے بندے ابھی آئیں گے مسجدوں کے دروازے کھول لو کیونکہ مسجد میری رحمت کی جگہ ہے میرا گھار ہے ابھی میرے بندے آئیں گے کوئی بات نہیں اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو ابھی تو یہ آئیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد نماز گھڑی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر قد قامت السلاح قد قامت السلاح نماز گھڑی ہونے لگی ہے نماز گھڑی ہونے لگی ہے اب تو کہہ دینا چاہیے تھا اللہ کو موزن کو چلو جاؤ اب جا کر گیٹ پر تالے لگا دو کونہ چاہیے تھا بھئی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا آٹھ بجے سکول بند ہو گیا اب نہیں آسکتا کوئی اندر تو اللہ کو بھی تو اللہ تو سکول سے بڑھا ہی ہے لیکن نہیں تالے نہیں لگا نا کوئی بات نہیں تمہاری نماز گھڑی ہو گی پیچھے سے میرے بندے آ رہے ہیں کھول کے رکھو اتنے میں جناب بھائی پہنچے اللہ اتبر مولانا نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بھائی پہنچ گئے یا اللہ میں کیا کرو چھپ کر کے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے یا اللہ میری تکبیر اولا مل جائے گی مل گئی رکو کے اندر جانے لگے رکو میں چلے گئے پیچھے سے دوسرے بھائی دوڑے ہوئے آئے یا اللہ میں کیا کروں چھپ کر کے کھڑا ہو جائے یا اللہ میری نماز چھپ کر جائے کھڑا ہو جائے نماز مل گئی دو رکعت گزری تیسرے بھائی آئے یا اللہ کیا کروں چھپ کر کے کھڑا ہو جائے تیری بھی نماز ہو جائی تیسری چوتھی رکعت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں دوڑا دوڑا پہنچا یا اللہ میں کیا کروں چھپ کر کے کھڑا ہو جا بیٹھ جا اتیات پڑھ لیں اور سلام پھرنے کے بعد جتنی جتنی تمہاری رکھاتے رہ گئی کھڑی ہو کے پوری کر لو میں نماز قبول کر لوں گا اتنے میں یہ ایک بھائی بھاگے ہوئے آئے جب سلام پھرا یا اللہ میری نماز رہ گئی تو میرے نبی کا ارشاد ہے کوئی نماز کے ارادے سے مسجد آئے اور اس کی جماعت چھٹ جائے اللہ اس کو پوری پوری جماعت کا عجر دیتا ہے ایسا اللہ ہے میرا آپ شیطان کو دو دفعہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے مت دو پہلی دفعہ اس نے دھوکہ دیا گناہ کر آ کر اب وہ دوسرا دھوکہ دے گا توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے تیری توبہ قبول تھوڑی ہونی ہے اس کو بولو اے بدبخت جب تجھ کو اللہ نے نکالا تھا جنت سے تو انہیں دس دعائیں مانگی اللہ نے ساری پوری کی تو میں تو اس کا فرما بردار ہوں میں تو کلمہ گو ہوں اگر میں مان پڑوں گا تو میری نہیں مانے گا میرے عزیز دوستو جب آپ اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اس گناہ کو ماف کر کے نیکی میں بدل کے آخرت کا توشہ بنا دیتا ہے اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں یہ تو ہماری بدقسمتی ہے ہم اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا رہے ہیں یہ وجہ ہے میرے دوستو جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا نہیں قبول ہوتی کہ ہماری طبیعتوں سے اللہ سے دوستی لگانا ختم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زوردار قسم کا قہد پڑا آپ نے سب کو جمع کیا جمع کر کے آپ میدان ملے گئے وہاں آپ نے جا کے جب دعا شروع کی کوئی لو اور تیز ہو گئی آپ نے کہا یا اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں یہ کیا معاملہ ہے کہا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ پچھلے چالی سال سے اس کی ایک نیکی بھی میرے پاس نہیں آئی اس کے گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی تو آپ مجمع کی طرف مڑے اور مجمع سے کہا بھئی وہ کون ہے باہر نکل جائے اب وہ جو گناہدار تھا وہ تو نظریں نیچے کی کھڑا باتا اس نے دائیں دیکھا یہاں سے شاید کوئی نکلے بائیں دیکھا یہاں سے کوئی نکلے جب تھوڑی دیر ہوئی تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا یا اللہ اتنے سال میں نے تیری نافرمانی کی تو نے کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اب کتنی دیر ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ میں تجھ سے معافی مانتا ہوں تو مجھے معاف کر دے ابھی وہ نیچے اللہ سے مناجات کر رہا ہے اس کو پتا نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے وہ مناجات کر رہا ہے اوپر کالے بادل آنا شروع ہو گئے اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں تو دھڑا دھڑ اوپر سے بارش شروع ہو گئی کہا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہوا کہا میرے نبی میرے بندے نے مجھ سے سنا کر لی میں نے اس کو معاف کر دیا یا اللہ یہ کون ہے کہا موسیٰ جب نافرمان تھا چالیس سال کا میں نے کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے میں کیسے بتا دوں وہ کون تھا میرے دوستو آج امت اللہ سے دور ہوئی بیٹی ہے کیونکہ اللہ سے دور ہوئی بھی ہے اپنی ہر مشکل کا حل اس کو اللہ کے غیر میں نظر آتا ہے میں یہ بات ہاتھ جوڑ کے آپ نوجوانوں کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ رب العزت سے جو حسنِ ذن ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اب جب کوئی ضرورت آتی ہے تو خیال اللہ کی طرف جاتا نہیں کہ میں تو اس کی کرتا ہوں نافرمانی ارے نہیں میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے اس کی رحمت کے سمندر کے آگے یہ راوی کے دریاء میں اپنی دھمگر سو کمیزیں لے جائیں اور صاف کرنے تو راوی کتنا گندہ ہو جائے گا ارے ایک ہزار کمیزیں لے جاؤ ایک لاکھ کمیزیں لے جاؤ ایک کروڑ کمیزیں لے جاؤ جاؤ جا کے راوی کے اندر دھو راوی نے کیا گندہ ہونے ہیں تو یہ تو دنیا کا ایک بہتہ ایک عام دریاء ہے اللہ کی رحمت کا جوش مارتا دریاء اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا قیمت ہے کچھ بھی نہیں بس آدمی بے غیرت نہ بنے بے باق نہ ہو جائے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے جو کرنا ہے کرو یہ نہ ہو اندر طبیعت میں اس بات کی ندامت ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں طاعت کی استقبار سے معاصیت کی استغفار زیادہ قیمتی ہے ہاں میرے دوستوں آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں دیکھو پانچ باتوں کا خیال رکھنا ٹھیک ہے پانچ باتوں کا خیال رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور یہ مہاجرین کی جماعت کون ہے یہ سابقون الاولون تھے سارے سیدنہ ابوبکر صدیق سیدنہ عمر سیدنہ عثمان سیدنہ علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن نبی وقتاس سعید بن زیل رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کے اس وقت کے سابقون الاولون جن کی قربانیاں جو تھی اور جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی تھی تو یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے تو آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں کہ یہ پانچ چیزیں تم لوگوں میں آئیں ذرا غور سے سننا میری اس بات کو پھر آپ نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے لوگ بے حیائی ہو جاتے ہیں اللہ اس قوم پر ایسے امراض بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا اللہ ان میں ایسی اموات بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو پھر آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں تاجر بیمان ہو جائے نابتول میں کمی شروع کر دے اور میں یہ ارض کرتا ہوں کہ جس قوم کا غریب تھیلے والا بھی اگر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دے چار اچھے مالٹے اٹھائے آٹھ گندے سڑے اٹھائے جس قوم کا جو قوم نابتول میں بیمانی شروع کر دے معاملات میں بیمانی شروع کر دے اللہ ان کے اوپر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں جو نہ ان کے بڑوں پر رحم تھاتا ہے نہ ان کے بچوں سے شفتت کرتا ہے دوسری بات ہوگی تیسری بات پھر آپ نے فرمایا جس قوم کے لوگ زکاة کو تاوان سمجھتے ہیں ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک کترہ بھی نہ برسے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو تو تین بات چوہ بات آپ نے فرمایا جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں چکر دیتے ہیں اور اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں یہ گھر ہم آپ کو پچاس لاکھ میں بنا کے دے دیں گے اس کی قسطیں دیں آپ پچاس لاکھ کے مطابق قسطیں دیں جب گھر دینے کی باری آئی سر بات یہ ہے کہ وہ تو وطب کی باتی خرچہ تھوڑا بڑھ گیا اب آپ کو پوزیشن تب ملے گا جب اس کے اوپر پندرہ لاکھ اور دیں گے آپ کیوں کیونکہ اب اس گھر کی قیمت مل رہی ہے ستر لاکھ ہم تو سر اس کے تو ستر مل رہے ہیں اس وقت ہم تو پھر پانچ چھوڑ رہے ہیں آپ کو اوفو یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے وعدہ خلافی وعدہ خلافی وعدہ خلافی اب یہ بھی تو کر کے دیکھو جنیس صاحب یہ میں کیونکہ آپ کو اگری کر گیا تھا پہلے آپ کو زبان دے گیا تھا پچیس ہزار روپے مہینے پہ میں یہ جگہ کی آپ کو زبان دے گیا تھا بعد میں میرے پاس آیا ایک آدمی مجھے اٹھائیس دے رہا تھا لیکن مجھے اللہ سے ہیا آئی کہ میں آپ کو زبان دے چکا ہوں میں آپ ہی کو دوں گا یہ پچیس ہزار روپے اچھا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے ارے میرے دوستو ہم قوانٹیٹی نہیں دیکھتے ہم قوالٹی دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمائیا کہاں خرج کیا لا الہ اللہ ہم قوانٹیٹی نہیں دیکھتے ہم قوالٹی دیکھتے ہیں جو زبان سے پھر جائے گا چوتھی بات آپ نے فرمائے جو زبان سے پھر جائے گا اللہ رب العزت اس قوم کو اس کے تشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں چار باتیں ہوگئے پانچ بات جس قوم سے عدل اٹھ جائے جس قوم سے عدل اٹھ جائے جہاں قانون پامال ہو اللہ اس قوم میں آپ اس میں خانہ جنگی کروا دیتے ہیں گناہ کیا ہے اور سزا کیا ہے اب آپ مجھے بتاؤ فوجیں جمع کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے میرے نبی پہلے تو یہ بتاؤ میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی یہ یہ میں نے پانچ چیزیں آپ کو بتائیں بتاؤ ان پانچ چیزوں کے ٹھیک ہونے کا تعلق میری ذات سے ہے یا پولیس اور فوج یا ایلیڈ فورسز سے ہے کس سے ہے اس بات کا تعلق کس سے بھائی میری ذات سے میں ٹھیک ہو گیا یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا بس یہ گزارش میں آپ کے سامنے کرنے آیا اللہ آپ لوگ کو بہت جزائے خیر دے السلام yun communaut سلام گز